دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے ترنم حامد سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اتحادی حکومت ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے اور عوام کی فلاح و بہبود یقینی بنانے کے لیے اقتامات کر رہی ہے پنجاب کے وزیر اعلا نے سعودی عرب کے ساتھ دیری نہ برادرانہ تعلقات کو دیر پا معاشی شراکتداری میں تبدیل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے کینیڈا میں پاکستان کے ہائی کمیشنر نے کینیڈا کے ارکان پارلیمنٹ سے ملاقاتیں کی ہیں جس کا مقصد مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے نئے مواقع تلاش کرنا ہے بھارت کے ریٹائر سرکاری افسران کے ایک گروپ نے ملک کے چیف جسٹس سے کہا ہے کہ وہ مداخلت کر کے انہرامی انعصاف کے نظریے کا خاتمہ کریں افغانستان میں شدید زلزلے سے دو سو پچاس افرات ہلاک ہو گئے ہیں اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اتحادی حکومت ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے اور عوام کی فلاح و بہبود یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے انہوں نے یہ بات قومی سیملے کے ڈپٹی سپیکر زاہد اکرم دررانی سے اسلام آباد میں ملاقات میں کہی ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تباتلہ خیال کیا گیا ڈپٹی سپیکر نے اپنے حلقے میں ترقیاتی کاموں کے لیے سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کے تحت فرنز مختص کرنے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے تاجروں اور کاروباری برادری کو سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے حکومت کے عظم کا اظہار کیا ہے انہوں نے اسلام آباد میں تاجروں کے ایک وفد سے ملاقات میں کہا ہے کہ توانائی بچانے کے لیے ملک بھر میں کاروباری سرگرنیوں کے لیے متفقہ طور پر موجودہ شیڈیول پر عمل کیا جا رہا ہے وزیر داخلہ نے کہا کہ حکومت کاروباری اعقاد کے دوران لوٹ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے عملی اقتامات کر رہی ہے ملاقات کے دوران تاجروں کے وفد نے مارکیٹ اور کاروباری اعقاد سے متعلق مختلف تجاویز دی پنجاب کے گورنر بلیغور رحمان نے کاروباری برادری کو درپیش مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کرنے کے اپنے عظم کا اعادہ کیا ہے انہوں نے یہ بات آج لاہور میں ایوان سنت و تجارت بھاولپور کے صدر حافظ محمد یونس کی قیادت میں ایک وفد سے ملاقات میں کہی ملاقات میں بھاولپور انڈسٹریل اسٹیٹ کی جلد تکمیل اسمال انڈسٹریز اسٹیٹ کے لیے بجلی کے علیہ دف ویڈر کے قیام اور بھاولپور میں لیبر کانونی کے قیام سمیت متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا پاکستان اور سعودی عرب نے زرات افضائش حیوانات اور سماجی شعبے سمیت مختلف شعبوں میں اپنے تعلقات کو فروغ دینے کے عظم کا اعادہ کیا ہے یہ تفاقرہ پنجاب کے وزیر اعلی حمزہ شہباز شریف اور فہد الباش کے ذریقیادت سعودی عرب کی تجارت کے ایوانوں کی فیڈریشن کے وفد کے درمیان آج لاہور میں ملاقات میں ہوا وزیر اعلی نے دیری نہ برادرانہ تعلقات کو دیر پا معاشی شراکت داری میں تبدیل کرنے کی ضرورت پر ضرورت دیتے ہوئے سعودی عرب کے سرمایہ کاروں کو تمام ممکنہ سہولتیں فراہم کرنے کا عظم ظاہر کیا حمزہ شہباز نے کہا کہ سعودی عرب نے مشکل کی ہر گھڑی میں ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے کینیڈا میں پاکستان کے ہائی کمیشنر زہیر جنجوہ نے اٹھاوا میں کینیڈا کے ارکان پارلیمنٹ سے ملاقاتیں کی جن کا مقصد دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعلقات کو مزید وسط دینے کے مواقع تلاش کرنا ہے ملاقاتوں کے دوران ہائی کمیشنر نے دونوں ملکوں کے درمیان کسیر جہتی تعلقات کو مزید فروغ دینے میں پاکستانی تارکین وطن کے کردار پر زور دیا ملاقاتوں میں طلبہ اور کارکنوں کے ویزے سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا سکھوں کی سلطنت کے پہلے حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ کی ایک سو تیراسویں برسی منانے کے لیے بھارت سے چار سو پچاس سکھ یاتریوں کا ایک گروپ پاکستان پہنچ گیا ہے مرکزی تقریب اگلے ہفتے ڈیرہ صاحب میں ہوگی بھارت کے ریٹائر سرکاری افسران کے گروپ نے ملٹی چیف جسٹس سے کہا ہے کہ وہ مداخلت کر کے انہدامی انصاف کے نظریہ کا خاتمہ کریں ایک کھلے خط میں سابق نوے سرکاری افسران نے کہا کہ سپریم کورٹ کو اتر پر دیش میں غیر کانونی حراستوں مکانات کے انہدام اور مظاہرین پر پولیس تشدد کا نوٹس لینا چاہیے جو بی جی پر کے درجمانوں کی جانب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے افغانستان میں تباہ کن زلزلے سے کم از کم دو سو پچاس افراد حلاق اور کئی زخمی ہو گئے ہیں مقامی حکومت کے ایک احتدار نے بی بی سی کو بتایا کہ امواد کی تعداد بڑھ سکتی ہے اور ایک سو پچاس سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں زلزلہ جنوب مشرقی شہر خوست سے چوالیس کلومیٹر دور آیا خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ